پندرہ بیش منٹ اگر آپ بلکل سانتیز ہکیلے بیٹھ کے میری بات سننا چاہ رہے ہو تو میں آپ کو ہجاروں کروڑ کی بات بتا رہا ہوں جانکاری ہے میرے پاس تو میں نے بولا ہے اتنا بڑا کام ہے اور بولا آپ سے کوئی پانچ پیسے بھی لیں گے آپ کو صرف جانکاری دیں گے تو میں اس کے ساتھ بیٹھا اگلے پندرہ بیش منٹ انہوں نے جو 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 چیزیں کی تو یہ پورا کا پورا دماغ جو انہیں کھل کے آؤٹ ہو گیا تو وہ دن تھا میری زندگی میں جب میں نے زندگی میں پہلی بار ڈائریکٹ سیلنگ بیزنس کے بارے میں سنا تھا اور پھر میں نے جو اپنی تلاش شروع کی کتاب ادا بھی پڑی انٹرنیٹ اور اگرہ کھنگاڑے اور یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں ڈائریکٹ سیلنگ بیزنس امریکہ میں بہت سالوں سے چل رہا ہے انڈیا میں اس ٹائم وہ سک بھگاہٹ سے چل دی تھی کہ ایسا بیزنس ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ بغیر پیسہ لگائے جتنا چاہو تو نہ بڑا ایمپائر کھڑا کر سکتے ہو اور ہر آدمی اپنے اپنی جرورت کے لیے اپنا اپنا سمان کرتا ہے اور دوسرے کو بتاتا ہے جو بگیاپن کا پیسہ لوگ دنیا بھر کا پیسہ اپنی گاڑی کمائی کو بگیاپنوں میں جھوگ دیتے ہیں وہ پیسہ بچا کے اگر اس طریقے سے کام کیا جائے تو دیش میں ہر آدمی کے پاس روزگار ہو سکتا ہے اور ایک انلیمیٹیڈ اور پیڑی د پیڑی آنے والے انکم کھڑی ہو سکتا ہے ایسی کچھ جانکاری ملی پھر جیس آدمی نے بتایا تھا ہم نے ان کا جو ہے وہ امریکن کمپنی جو ہے اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ بھئی انڈیا میں جو ہے وہ جو یہ امریکن کمپنی آئی ہے یہ جو سو روپے کا سمان ہمیں ملتا ہے اس کو دو ازار میں تین ازار میں دے کے اس میں سے کچھ بیٹھے بڑھ میں نے بولا یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کیونکہ ہم جس قسم کے آدمی ہیں دیہاتی آدمی ہیں تو ہمارے یہ نہیں چلنا لیکن ایک چیز تے ہوگی جو جانکاری تھی اور اس دن تے کیا تھا کہ جس دن ایک ایسی کمپنی ملی جو ایک عام آدمی کو جتنے روپے کا سمان وہ بجار سے خریدتا ہے وہی سمان اس کو اسی ریٹ پہ دے کر اس میں سے آدھا پیسہ لوگوں کے بیچ میں بانٹ دے جس دن ایسا ملے گا اس دن تابڑ توڑ اس بزنس کو پکڑیں گے ڈائریکٹ سیلنگ بزنس کو اور ایسا پکڑیں گے جیسا بلی چوہے کو پکڑتی ہے اور ایسا کام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی تو آپ کو بھی یہ بزنس کہیں سے بھی ملا ہو تو چلتے چلتے پھر آر سی بزنس ہمیں ملا اور آر سی بزنس جیسے ہی ملا جو سوچا تھا وہ ملا اور اس بزنس کو پکڑا اور اس بزنس کو پکڑ کے چلتے گئے پہلے پانچ سو کا چیک آیا آٹھ سو کا آیا ہزار کا آیا دو ہزار کا آیا پانچ جار کا آیا جیسے آپ سب کا آتا ہے کبھی بزنس اوپر کبھی بزنس نیچے کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی تو کئی ساری چیزیں سے چلتے 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 آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اکیس سال کی یہ یادرہ ہو چکی ہے نام میرا قدم شنگ ہے پیسے سے میں انجینئر ہوں روتک کی میری پیدایش ہے سن نواسی میں میں نے دلی سے انجنئی کیا تھا پانچ سال میں نے اس جمانے کی نمبر ون کمپیٹر کامنی کے ساتھ کام کیا تھا جو پورے دیش میں جب کمپیٹرائزیشن کے یک کی شروعات ہو رہی تھی بینکنگ کمپیٹرائزیشن شروع ہو رہا تھا تقریباً اتری بھارت میں جتنے بھی بینکس تھے ان کے ہاتھوں میرے ہاتھوں بینکوں کا کمپیٹرائزیشن ہوا اور اس ٹیم کا میں حصہ تھا بعد میں اس ٹیم کا لیڈر بنا نائنٹی فور میں میں جب کرا آگیا اپنا کمپیٹر کا ویب سائٹ شروع کیا اور دیرے 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 ویب سائٹ بڑا ہوا تب بیچ میں جو میں آپ کو بتا رہا تھے ساری جانکارے آئیں اور سن دو ہزار میں آرسی ملا اور آج دو ہزار اکیس ہے اکیس سال کے یادرہ اس طریقے سے بنتی ہے آج اس بزنس نے کروڑوں کروڑوں دیئے ہیں لیکن ابھی جو دیا ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ میں اس دنیا پر نہ بھی رہا تو عربوں عربوں آئے گا یہ مددے کی بات ویسا ہی چیزیں چلتی چلتی جس دن یہ نیٹرک آپ کا بیلڈ ہو گیا اس دن کمال ہو جائے گا درامیٹک چینج ہو جائے گا جندگی میں گھر میں بچوں کی جندگی میں سوچ میں ویچار میں آچار میں ویوار میں آنے والی پیڈیوں میں سب کچھ یہ بہت بہت ہی انمول چیز ہے جو چیز آپ کو ہاتھ لگی ہے آپ کو کسی نے بھی جوین کرایا ہے لال آدمی نے پیلے آدمی نے ہرے آدمی نے کالے آدمی نے بھائی نے جی جانے سالے نے کسی نے بھی آپ اس کو پسند کرتے ہو کہ نہیں پسند کرتے ہو لیکن جو ہاتھ میں آپ کے چیز لگی ہے اگر آدمی کوئی آپ کو بتا دے آپ کا دشمن بھی بتا دے آپ کے گھر کے نیچے مچین سے میں نے دیکھ لیا دس ٹن سونا دبا ہوئے تو آپ کیا کروگے آپ کا دشمن بھی ہوگا تو بھی اولیار سونا خود پہلے سونا خود کیونکہ آپ کی نگاہ سونے پہ ہے لیکن اس کو دیکھو گے تو سونے سے دہنٹ جائے گا کیونکہ وہ تو آپ کا دشمن ہے تو کئی بار جندگی میں ہوتا کیا ہے کہ کہیں سے میں کوئی جانکاری ملتی ہے اگر ہم اس آدمی کو نا پسند کرتے ہیں تو ان چیزوں کو نکار دیتے ہیں اس لئے بچے چھے موکے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور اچھے چھے موکے نکلتے ہیں اس لئے بولتے ہیں کہ سمیں کو سامنے سے پکڑنا پڑتا سامنے سے سمیں نکل جائے تو پیچھے سے پکڑ میں نہیں آتا اس لئے آپ بہت سارے لوگوں کو جندگی میں بات کرتے ہوئے سنیں گے اور یہ جو لال جی بھائی ہے نا یہ بیچ سال پہلے آئے تھے میرے پاس پندرہ سال پہلے یہاں پہ پورا گاہوں تو خالی پڑھا تھا اور یہ میرے پاس آئے تھے دس روپے گج جمین لے لو اور کسٹوں میں دے دینا تین سال دے دینا تین سال میں دے دینا دو پلوٹ لے لو آپ جب پیسے دے آپ کے نام پہ رسٹی کرا دیتے ہیں اور بلہ آدمی بیکار میں نے اس کو بھگا دیا گھر سے بھاگ جائے ہیں سے نہیں لیتے تیرا اور بلہ یار اب یہاں پر پچیس ہزار پہ گج ہے تیس ہزار پہ گج جمین ہے بلہ اب تو مکان بڑھائیں گے تو پچاس لاکھ کا پلوٹ لینا پڑے گا کیوں بھائی جب وہ دس روپے گج میں تیرے چکر مار رہا تھا کہ لے لے تو لیا کیوں نہیں سمیں کو سامنے سے پکڑ لیتا کسی نے منع کیا تھا کیا اب کیوں رو رہا ہے کسی نے جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا نا تو آج یہ موقع سب سے بڑا موقع آپ کے پاس ہے اس موقع کو پکڑ لیجی دبوچ لیجی دو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں میرے سبی بھائی بہنوں کے ساتھ پہلی یہ بزنس جو آپ کو ملا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ کے بیچ میں میں دو تین ایگزامپل دوں گا انتیم نتیجہ دیکھئے کسی بھی چیز کو پکڑنا ہے نا آج کی تاریخ میں کیا اس کو نہ دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ سب سے پہلے دیکھئے نمبر ون آپ اپنے بچوں کو سکول کولیج میں بھیجتے ہیں جب پہلی کلاس میں بھیجتے ہیں پہلی بار سکول بھیجتے ہیں بچہ روتا ہے نہیں جاؤں گا ممی یوں یہاں ممی بولتی ٹوفی دیں گے یہ کریں گے لادلہ بچہ نہیں مانتا پھر اس کو بچے کیا بولتے ہیں دیرے پیار سے بولتے ہیں دیکھ بیٹا تو سکول میں جائے گا تو بہت بڑا آدمی بنے گا تو خاندان کا نام روشن پڑے گا تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا یہ بنے گا وہ بنے گا تو بہت بڑا آدمی بنے گا بیٹا سکول جانا جروری ہے تو بچہ بولتا اچھا بہت بڑا بنوں گا تو سکول چلا جاتا ہے آپ نے اس کو بتایا سکول میں تیرے کو پیلی میڈم پڑھائے گی ہری میڈم پڑھائے گی لال کتاب آئے گی پیلی پینسل میں لے گی تین یہ کرنے پڑھیں گے پھر اگلی کلاس میں جائے گا پھر اگزام دینا پڑھے گا پھر ادھر جائے گا یہ کچھ بتایا گیا چھٹی کلاس میں جائے گا تو میٹے میس پڑھنا پڑھے گا بائلوجی پڑھنا پڑھے گا یہ کرنا پڑھے گا کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا آپ نے بیس سال بعد کیا ہوگا اس کا نتیجہ بتایا اور اس نتیجہ اس جس وچے کو بڑی آیا لگ گیا اس کے دماغ میں بیٹھ گیا اس نے سکول سے دوستی کر لی اور اس کو جندگی میں پڑھائی سے کبھی دکت نہیں ہوئی اور جس کو انتیم نتیجے سے محبت نہیں تھی اس کو پڑھنے میں بہت دکت اس لئے انتیم نے ایک ماں کو دیکھ لیجئے جب ایک ماں گربوتی ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو جائے نو مہنے تک جو جو چیزیں ہوں سہتی ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ نو مہنے بعد کیا ملنے والا ہے اور اس کی یاترہ میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی کبھی تھکان نہیں ہوتی کیونکہ اس کو نو مہنے بعد کا نتیجہ معلوم ہے نو مہنے بعد کا نتیجہ دکھائی دے رہا اس کو اس بزنس کا بھی آپ نتیجہ دیکھ لیں گے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا آپ کی جندگی کا تو بھائی صاحب اس بزنس کو ہنس اس کے کریں گے ہنس اس کے لوگوں کو بتائیں گے اور بالکل ایک دم جندہ دل پیک آف اس بزنس کو کریں گے اس لئے انتیم نتیجہ بہت ضروری ہے جب یہ بزنس شروع ہوا دو ہزار میں ہمیں ملا تو میں اور میرا دوست اوپی شرمہ جی جو جاپور میں وہ سرکاری نوکری میں تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہے سات آٹھ سال پہلے چلے گے دنیا سے وہ سرکاری نوکری میں تھے میں اپنا پرائیویٹ بیزنس تھا میں کمپیڈر بیزتا تھا اور وہ سوفٹیر بناتے تھے تو کمپیڈر اور سوفٹیر کے کمبینیشن سے بہت ساری فیکٹریوں میں کیونکہ بغیر سوفٹیر کے ہم بھی کھا لیا اگر ہمارے یہاں سے جان کریا نکال دے تو کیا ہے گھومتے رو یاد داس نکال دو یاد داس اس کی گائے ہو جا کیا ہے کوئی بھی انگلی پکڑ کے کوئی بھی چلا جائے گا تو ٹھیک اسی طریقے سے اس کو بولتے میموری تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے کافی ساری فیکٹیو کے کونٹک لیتے تھے کچھ ایکسٹرائنکم ہو جاتی تھی ان کی بھی ہو جاتی تھی ہم آجوب آجوب کے مکانوں میں رہتے تھے آج آپ روی اوپی شرما کو جانتے ہو روی اوپی شرما اس ٹائم چھٹی کلاس میں یا سیاتھ بھی کلاس میں پڑتا تھا جی چھوٹ چھڑے بچے ہوتے اور ہم آپس میں باتیں کرتے تھے دو لوگوں کو جوائن کرائیں گے دو سے دو بتائیں گے چار ہو جائیں گے چار اگلے مینے دو دو کو جوائن کرائیں گے تو آٹھ ہو جائیں گے کیوں کرتے 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 ایک سال میں دو ہزار چار ہزار لگوں کا نیٹرک بن جائے گا تب ایک پروڈکت تھا ہرسیم کے پاس صرف کپڑا پینٹ کا کپڑا اور ایک آدمی پورے سال میں ایک بار بھی کپڑا کری دے گا ہزار پے گا تو بھی یہ کروڑوں کا ٹرور ہوتا ہے اور اس طرح سے بڑھتے 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 میں اپنے دفتر میں رہتا تھا صبح رہ کے نو سے لے کے شام کے چھے بجے تک کمپورٹر کا اپنا کام دام کرتے تھے شام کے چھے سے لے کے رات کے آٹھ نو دس گیارہ بجے تک جو ہر لوگوں کو آرسیم کے بارے بتاتے تھے ہر چھوٹی کے دن آرسیم کے بارے بتاتے تھے ہر تیوار کے دن آرسیم کے بارے بتاتے تھے کیونکہ کتاب میں میں نے پڑھ لیا تھا گلتی سے دو اور چیز میرے دماغ میں مطلب گھرک کر گی اس کتاب میں جو میں نے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اس دنیا میں جو آدمی سمیں کو برباد کرے گا ایک دن سمیں اس کو برباد کر دے گا اور جب میں نے دیکھا میرے کمپورٹر کے ساتھ کمپورٹر کے کام کے ساتھ کتنا ٹائم میرے پاس ایکسٹرا ہے جو برباد ہو رہا ہے ٹی وی دیکھنے میں اکبار دیکھنے میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ یوں ہی پھالتو بی جے پی کانگریس کرنے میں تو میں نے دیکھا باؤن دن توارے باؤن دن توارے بیج دن ایلیکشن ہے بیج دن اٹھالت دو چار دن جہنتیاں مہنتیاں تین سو پینسٹ دن میں سے ڈیٹھ سو دن کی چھوٹیاں لوگوں کے پاس پورے ڈوڑ سو دن ہم برباد کر دیتے یوں ہی روزانت دن کے چوبیس گھنٹے آٹھ گھنٹے اپنی کھیتی کیجئے کام کیجئے پرائیویٹ کیجئے سرکاری کیجئے جو کرنا کیجئے پڑھائیے بچوں کے ٹیچر ہے جو مرچی کرنا کر رہیے آٹھ گھنٹے جم کے سو جائیے باقی آٹھ گھنٹے کیا کر رہے ہیں ساز بھو کے جگڑے دیکھ رہے ہیں سیریل والا دیکھ رہے ہیں اکبار کو چاٹ رہے ہیں دو گھنٹے دو تین گھنٹے راجنیتی پر چرچہ کر رہے ہیں بیجے پی بیجے پی کونگریس کونگریس کیا نکال لیا تو بھائی ان چیزوں کو سمیں بچایا پچھلے برسوں سے میں نے سنڈے نیت دیکھا اور سنڈے دیکھتا ہوں تو پورا بھرپور دیکھتا ہوں ہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ پریوار کا سنڈے یہ گھومنے کا سنڈے یہ آرسم کا سنڈے جتنا بھرپور جندگی جی سکتے ہیں وہ آپ جی سکتے ہیں but it has to be planned یہ تھوڑا سا پلاننگ کا تھوڑا سا حصہ ہے سب کو اسے جو میند میں ڈالنے کی چیزیں برسوں سے امنے اکبار نہیں پڑے دیکھتے بھی تو کئی ہوتل ہوتل میں ہوتل میں ہوتل در دیکھا ایٹھ لائے ٹھیک ڈن بائے بائے نہ بستے کیا کر رہا اس کو کیونکہ برسوں پر ایک اور چیز میرے کو سمجھ آگی تھی جو آدمی ٹی وی کے اندر ہے جو آدمی ٹی وی کے سامنے ہے وہ کبھی بھی ٹی وی کے اندر نہیں آئے گا جو ٹی وی کے اندر ہے اس آدمی کے پاس ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں اگر آپ کو بھی جندگی میں ٹی وی کے اندر آنا ہے اور ایسی ایک لائف چاہیے تو بھائی صاحب آج اس بزنس کو ویسے پکڑو جیسے بلی چوہے کو پکڑتی ہے اور اس کو بعد اپنا فیصلہ یوں مارا اچھاتی بات یہ بزنس میرا ہے اور میں کچھ کر کے دکھاؤں گا یہ موقع جو میرے دادہ جی کے پاس نہیں تھا جو میرے پتا جی کے پاس نہیں تھا اس جیون کال میں موقع ہم لوگوں کو ملا ہے کیا ڈائریکٹ سیلنگ بزنس ہم لوگوں کو ملا ہے ہمارے پتا جی کے پاس موقع کیوں نہیں تھا کیونکہ اس جوانے کمپیٹر تھے ہی نہیں ادھر ویس پہلے آگیا ہوتا ہم لوگ اس کال میں پیدا ہوئے جس کال میں کمپیٹر آیا اور کمپیٹر کی وجہ سے یہ بزنس پوسیبل ہوا یہ تو کیسے ہوتا میں ہاں جیپر میں رامانان جی میڑتا میں ساگر بھائی صورت میں گھنپد بھائی ادھر ان کے دوست کے دوست اور دوست کے دوست ہر آدمی اپنے 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 فائدے کے لئے سمان کریتا ہے سب کا بزنس ٹوٹر ہوتا ہے کلکولیٹ ہوتا ہے سب کے گھروں میں ان کا چیک پہنچ جاتا ہے جو لوگ بچولیوں کے پاس جو پیسہ جاتا تھا وہ ہم لوگ وہ بھی گھروں میں پہنچ جاتا ہے اور جو بھی آدمی اپنا نیٹرک بنا لے گا ان کے گھروں میں بیسی طریقے سے اور جب ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ اس طریقے سے ویراتک سڑی کریں گے تو لوگ ہنستے تھے وہ مجا کڑاتے تھے بلائے قدم جی اور اپی شرما جی پاگل ہوگے بلائے پتہ نہیں روز پاگل ہو جیسی باتیں کرتے ہیں یوں کر دیں گے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا بلائے ان کو ہسپلیں بڑھتی کرا کے دو چار انجیکشن کھٹوا دو کہ ٹھیک ہو جائیں گے آج اکی سال ہوگے اوپی شرما جی کو گئے ہوگے قریباً آٹھ نو سال ہوگے اور لڑکا روی جو ہے بڑا ہو چکا آج آپ ان کو شاندار لیڈر کے روپ میں جانتے ہیں آج روی کے پاس کیونکہ اس ٹائم شروعات کی تھی پچیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے مہینہ پھر واپس بولتا ہوں پچیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے مہینہ ان کو چھوڑو آپ کے پڑوس میں سی پی سیکوال جی راگور کے پاس چھوٹا سا گاؤں سانجو پچپن سال کے عمر میں آرس ایم بیزنس شروع کیا تھا بلکل گاؤں کے بیہاتی آدمی بلکل گھنپت جی کی طرح گھنپت جی تو پھر بھی عشاء آرہا عمر بہت کم تھی اس ٹائم پہ اور وہ ابھی دو تین مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے لیکن کتنے بڑی ویراست پریوار کے لئے چھوڑ کے گئے ہیں لاکھ اور روپے مہینے کی انکم بیٹا پٹواری اور جو پوتے جی ہیں وہ ابھی رولٹی پہ آنے والے تین پیڑیاں آر سیم میں آ چکی ہیں چلتا ہے اس بزنس کو کرنے کے ایک ہزار فائدے ہیں ایک ہزار فائدے ہیں اور ان میں سے پیسہ سب سے چھوٹا فائدہ اور جو باقی نو سو نیرانو فائدے ہیں نا وہ ایسے فائدے ہیں جو امیر سے امیر آدمی جندگی میں پیسے سے نہیں کری سکتا اور جندگی میں فائدے کیا ہوتے ہیں گھنپت جی آپ کے بیچ میں مثال ہیں آپ کے لئے اتنا بڑا بدلاؤ کسی آدمی کوئی سرکار نہیں کر سکتی کوئی سکول یا کوئی کولیج نہیں کر سکتا یہ سنگت کر سکتی تو آئی سیلیوٹ گھنپت بھائی اور ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھی ان کا گاؤں ان کی گھاسوں ان کا پریوار بھابی جی ایوری ون آئی لاؤ آل آف یو اور آج اس لئے آپ سے بات کرنے کے لئے میں آیا ہوں کہ اس بزنس کی گہرہی کو سمجھئے بزنس کسی نے بھی دیا ہو میرا جب جنم ہوا تو میرے پیتا جی آرمی میں چلے گئے تھے گھر میں دادا جی میرے ساتھ کئی بار لوگوں سے گڑڑ کیا ہوتی وہ میں بتاتا حقا لوگوں کو لگتا ہے جیس آدمی نے اس کو جوان کرتا ہے نا آرسم نے آرسم کو جوان نہیں کریا اس نے اس آدمی آدمی اس آدمی کو جوان کر لیتا آپ لوگوں نے ساگربھائی کو جوان نہیں کیا گنپتھبھائی کو جوان نہیں کیا آپ لوگوں نے راماننج کو جوین کیا آپ لوگوں نے قدم شنگ کو جوین کیا آپ لوگوں نے ٹی سی ساپڑا جی کو جوین نہیں کیا آپ لوگوں نے آر سن کو جوین کیا یہ سب سے پہلے دھان رکھنا اور یہ بات میرے کو کہاں سے سمجھ میں آئی جب میرے دادا جی گجرے کیونکہ پتا جی آرمی میں تھے میرا تو پورا رہنن سلالن پالن سب کچھ دادا جی کے ساتھ تھا یار بھی وہی دوست بھی وہی سب کچھ پیلنا کودنا اور دادا جی جب گئے اس ٹیم تو میں جوب کرتا تھا تو میرے کو بہت اور میرا بھیتر سے ایسا ہوا کہ اب کیسے کام چلے گا اور میں تو دادا جی کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا دادا جی کو تو مکھاگ نہیں دی دیرے دیرے سمجھ میں آیا کہ بھئیہ یہ تو ریت ہے جانا ہر ایک کو ہے لیکن جویننگ تو میری جیون کے ساتھ ہے نا جو اور باقی لوگ جو ڈیپینڈنٹ ان کا کیا ہوگا تو سب سمجھ میں آیا کہ بیسک اپلائن دادا جی تھے لیکن جویننگ کہاں تھی لائف کے ساتھ جویننگ کے ساتھ آپ کو بزنس کہیں سے بھی ملاو لیکن آپ کی جویننگ آرسنگ کے ساتھ ہے اب آپ کا جیون ہے آپ کا بزنس ہے سو دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ پوری دنیا میں دونکے کہ ایسا آدمی پچھلے دو ہزار سال میں پچھلے چار ہزار سال میں جو آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے کامیاب ہو گیا ہو اگر اس دنیا میں کسی کو کامیاب ہونا تو اس کو گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے گا یعنی کہ گھر سے باہر نکل کے کسی اور سنگت میں کامیاب لوگوں کی سنگت میں کتابوں کی سنگت میں جانا ہی پڑے گا چاہے وہ سکندر رہے ہو چاہے نیپولین رہے ہو گھر سے باہر نکل کے ہی سکندر بنے ہیں چاہے وہ ماتما گاندی جی رہے ہو گزرات سے اور چاہے وہ دیرو بھائی امبانی ہی رہے ہو گھر سے باہر تو نکلنا ہی پڑا ہے چاہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا کدم شنگ رہا ہو چاہے ساگر بھائی رہا ہو چاہے گھر سے باہر تو نکلنا ہی پڑا ہے چاہے ڈوکٹر رہا ہو چاہے انجینئر رہا ہو گھر سے باہر تو نکلنا ہی پڑا ہے اس لیے یہ جو موقع ہے ادھے پور کا گھر سے باہر نکلنے کا اور ایک دوسری سنگت میں جانے کا یہ بھائی صاحب آپ کی جندگیوں میں مریکل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے 21 سال میں ہم نے کبھی مسوری گردے لے کے جاتے تھے کبھی ماں تابو کبھی در کبھی تین دن کوئی آ رہا ہے کبھی تین دن ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں پہ سب لوگوں کی سنگت ہے بڑے بڑے کامیاب لوگوں سے ملنے کو مکم موقع مل رہا ہے جب ٹریننگ ہو رہی ہے تو یہاں پر نئی چیزیں آتی ہیں اور جب نئی چیزیں یہ جو برین میں جانکاری آئے گی تو یہ دماغ جو چاند پہ بھی لے کے جا سکتا ہے یہ منگل گھرہ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے یہ دماغ میں جانکاری آئے گی تو عبدالکلام آجاز صاحب کی طرح میجالی بھی بنا سکتا ہے ٹریکٹر بھی بنا سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور یہ اگر باہر نہیں نکلا تو گریبی بھی کو پیدا کرے گا یہ باہر نکلے گا تو امیری کو لے کے آئے گا باہر نکلنے کا مطلب ہے اپنے سے بڑی سنگت میں یہ نہیں بولا کہ گھر چھوڑ دو کوئی غلط اور ارثمتہ نکالے نا لیکن تھوڑا سا گھر باہر گھر سے باہر نکل کے باہر کی دنیا کو دیکھیں کہ کچھ نیا سیکھیں گے تو جندگی میں کچھ نیا گھتیت ہوگا یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں نے اس بزنس کو جوہین کر لیا ہے اور جن کو لگتا ہے کہ میری رویٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی میرا نصیب تو پتہ نہیں کیسا ہے پندت نے بولا دس سال تیرا کچھ ہوگا نہیں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگ کہاں کہاں سے ڈونڈ کے لے آتے ہیں بھگوان جانے جد دن سکرام جی نے میرے کو اچھی طرح یاد ہے چودہ پندرہ سال پہلے میری ملاقات ہوئی سکرام جی سے سکرام جی نے جوہین کیا سکرام جی کو تھوڑی معلوم تھا ان کی رویٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی سکرام جی کو تھوڑی معلوم تھا کہ ان کے مادم سے کتنی رویٹی آنے والی آج یہاں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں یہ سارے کے سارے سکرام جی کے مادم سے پیدا ہوئے ہیں اور سکرام جی رامانہ جی کے مادم سے آئے ہیں جب پیدا تب پہلے رامانہ جی کو ابھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے مادم سے کتنے پورے دیش ہے کہ میری رویلٹی کب آئے گی کب نہیں آئے گی اور میں تو کسی کو جانتا نہیں میں کچھ کو بتاؤں کیا کروں تو بھائی صاحب آپ کو میں بتا دوں گردے بولتے ہیں اس دنیا میں جن لوگوں کو جانتے ہوں اس کو بولتے گیات جن کو نہیں جانتے اس کو بولتے عجیات جیسے پانڈوؤں کو ملا تھا نا عجیات واس ویسے ہی عجیات کہ اگر خود پر بھروسہ نہیں اور جاننے والے پہ بھروسہ نہیں تو اجیاد پہ بھروسہ کر لینا اور آپ کے لئے 140 کلوڑ لوگ اجیاد ہیں آج کی تاریخ میں جن دس لوگوں کو آپ جانتے ہو نا وہ دس لوگ آگے سو لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ سو لوگ آگے ہزار لوگوں کو جانتے ہیں اور ایک دن آپ کو پورا ہندوستان جانے گا اور آپ پورے ہندوستان کو جان ہوگے آپ ایسے بزنس کی میٹنگ میں بیٹھے ہو ایک سیب کے اندر کتنے بیج ہیں آپ بتا سکتے ہو لیکن ایک بیج میں کتنے سیب لگنے والے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا سراغشات سری کرسنا بھی نہیں جانتے اور جیون کرموں کا سری کرسنا نے سب سے بڑی چیز کیا بتائی تھی کہ بھائیہ یہ بھاگے بھاگے ہٹا دو کہ جو کرم کرے گا وہی ہوگا اور کرم ہے گھر سے باہر نکلنا جندگی میں کامیابی کے لیے اور گزراتی تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے جانتے ہیں کیونکہ دنیا کو سب سے پہلے دنیا کے سارے داستے گزراتی انہیں ڈھونڈے تھے کانڈرلا سے نکلتے تھے اور یورپ میں بیچ کے آیا تھے تھے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے مال کہاں بیچ کے آئے ہیں اور بعد میں دو چار سو سال بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے چودہ سو اٹھارہ سو کے آس پاس واسکوڈگم آیا ہے وہاں بھارت کی خوش کر دی اب وہ لوگے پٹھے گزراتی انہیں پہلے پورے یورپ کے چپے چپے میں سمان بیچ کیا رکھے ہیں جو گھر سے باہر نکلے تھے سو آپ لاکھوں لوگوں کے کامیابی کے مادم بننے والے ہو آپ کے مادم سے لاکھوں لوگ اس بزنس میں آنے والے ہیں اور لاکھوں لوگ ایک سو چالیس روڈ لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا کہ کوئی ان کے سامنے آئے اور طریقے سے اس بزنس کی جانکاری دے دے کیونکہ یہ جیز نہ تو پہلے سکولوں میں پڑھائے گئے نہ پتا جی کو معلوم نہ دادا جی کو معلوم نہ یونیسٹی میں معلوم نہ آڈو شی کو معلوم نہ پرو شی کو معلوم یہ ایک دوسرے 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 پاس جانکاری جاتی ہے یہی وجہ ہے ویڈیاپنوکارین سب چیزوں کا پیسہ بچتا ہے اور وہی پیسہ لوگوں کے اندر بڑھتا ہے اور یہ بزنس جندگی میں کتنے بڑے بدلاؤ لے کے آتا ہے میں نے آپ کو ایکزامپل دیا گنپت بھائی جی کا اور سکھرام جی ہمارے بیچ میں اٹھے ہیں سکھرام جی سے بعد میں اپنے رامانان سر جو ہے بات کرا دیں گے میں میری بات کو پھڑا پھڑا کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن آرسیم بزنس میں دو تین سال رہنے کی وجہ سے ان کی جندگی جو سیکھا اور جو پریورتن آیا اس کی وجہ سے انہوں نے آج سورت میں ہجاروں ہجار بچوں کا کروڑوں کے سکول کھڑے کر دیا جو چیزیں جندگی میں کبھی نہیں سوچی وہ کر دیا ایسا نہیں ہے کہ ایلا صرف آرسیم میں فائدہ ہوگا آپ لائف میں جس چیز کو ہاتھ لگا ہوگا اس چیز میں آپ کی کامیابی قدم چونے کی دوست کہ آپ اس قسم کے بزنس میں آنے والی جو پیڑیاں اس لئے نتیجہ چاہیے تو ایک دن میں نہیں آتا 20 سال آج گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو پتہ لگے گا 20 سال بعد کیسا نکلا ہے کسی بھی چیز کا نتیجہ 20 سال بعد آتا ہے اس لئے جندگی میں جب بھی موقع ملے فٹا پٹا 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 پلائن کے ساتھ لگ کے اس بزنس کا پلان دکھانا ہے اس کو سیکھنا تو ویڈیو دیکھنا پروڈر کی نولیج لینا یہ سارا کام دیرے دیرے روز کا ایک گھنٹا اس کے پر لگاؤ کیجہ بنتی چلی جائیں گی اگر ایسا نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے گھنپد بھائی رامانان جی شاگر بھائی اور جتنے بھی دوستہ مل کے آپ کا بزنس اور آپ کو رویٹی بھی لے آئیں اگر نہیں سیکھیں گے تو واپس ختم ہو جائے گا ختم کیوں ہوگا جت دن پاپا نہیں رہیں گے مدد کرنے والے تو کہاں جائیں گے اور سب سے بڑا ایکجامپل آپ کے گزرات کا یہ دیرو بھائی امبانی جی ہزار پر لے کے نکلے تھے گزرات سے باہر ویدیش اور تب جا کے دیرو بھائی امبانی بنے تھے بیچ کی جو یاترہ اس کا میں جکر نہیں کر رہا حالانگی ساری کتابیں پڑھی ہیں میں نے اس کی لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے بڑا سامراجہ کھڑا کر دیا جب گئے تو پینسٹھ ہزار کروڑ کا سامراج ہے تھا انہوں کا ایسا کچھ کم نہیں ہوگا پھر دیرے دیرے بچے آگے بچوں نے کام کرنا شروع کیا ہر گھر میں بٹوارہ ہوتا ہے تو ان کا بھی ہونا تھا تو دونوں بھائیوں کا بٹوارہ ہو گیا اب کیونکہ چھوٹا بیٹا انیل تھا بڑا بیٹا مکیش تھا ماں کا لادلہ تھا انیل چھوٹا ہے پہلی پہلی اس کی جو جو فیکٹریان چاہیے جو جو حصہ چاہیے وہ اس کو دے دو بٹوارہ ہو گیا تو انیل کو جو حصہ ملا اس کی وجہ سے وہ ٹاپ دس پندرہ لوگوں دنیا کے ٹاپ دس پندرہ امیر لوگوں میں شامل ہو گیا جو حصہ اس کو وراثت میں ملا اور مکیش امبانی کا نمبر ٹاپ ہزار لوگوں میں ملی تھا اور اس گھٹنا کرم کو بیس سال ہو گئے ہیں دیروبہ امبانی جی کو گئے ہو قریبہ بیس بائیس سال کے آس پاس ہو گئے دنیا سے گئے ہو آج کی تاریخ میں آپ کہاں پر ہے مکیش امبانی جی ٹاپ دو تین میں لوگوں میں آ چکے ہیں دنیا کے ٹاپ دو تین لوگوں میں اور انیل امبانی کوٹ سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرجوں سے کہاں کہاں سے بھاگتا فر رہا ہے بستا فرتا اور بڑا بھائی اس کو بچانے میں لگاوا ہے تو آپ ہزار تو چھوڑو تو آپ دس جار لوگوں میں نہیں ہیں تو کیا ہوا یہ گھٹا کرم کیوں ہوا وراثت تو مل گی لیکن وراثت کو سنبھالنے کے لئے تیار نہیں ہوئے جب اپلائن بول رہی تھی کہ آجاؤ ساتھ میں آجاؤ سیکھ لو اور یہ کر لو اپلائن مطلب دھرو بھائی امبانی جی بچوں کو بول رہتے ہیں تو مکیش امبانی جی تو پتہ جی کے ساتھ ساتھ لگ لیے اور انیل امبانی اس ٹائم پینا منیم جی کے چکر میں تھے وہ دوسرا ہی کام کر رہے تھے فلم ہیرو ہیرونوں کے چکر میں فلم ہی دنیا کے ان کے دوست تھے پتہ جی بزنسمن ہے دوستو بزنسمن ہوں سے انہی چیئے تھے تو ان کی دوست ہی دوسرے قسم کی کہ پتہ جی چلے گئے کب چکھائے گا کون اور وہ بیٹے بیٹے بولتے تھے ہمیں تو چینٹہ ہی نہیں ہے ادھر پتہ جی کام کر رہے ہیں ادھر بڑے بہیہ کام کر رہے ہیں دو دو اپلائن اپنا کام کر رہی ہیں اپنا تو بستی میں رویٹی لے رہے ہیں تو بھئیہ دنیا میں ہر ایک کو دن جانا ہے جب وراثت ملے گی اس کو سنبھالنے کے لائک اگر نہیں ہوئے نا تو بہت بڑی بیجتی ہے یہ دھیرو بھائی امبانی کی بیجتی ہے اگر انہی لامبانی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پایا تو اس کے خاندان کی بیجتی ہے تو آپ کا بھی بڑا خاندان پرنے والا ہے اس لیے جب بھی موقع ملے سپیڈ سے کام کیجئے تاور توڑ حملہ کیجئے مکیش مانی جی کی طرح